جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر نمبر فیفٹین کا لیکچر نمبر فائیو سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں اب یہ نیا ٹاپک ہے اصل میں یہ چپٹر کوئی تین ایکسرسائزز پر مشتمل ہے ایکسرسائز پھر 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 تو 15.2 ایکسرسائز ساری کی ساری ایکسرسائز ایک ہی ٹاپک پر مشتمل ہے جس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ دو ایٹریبیوٹس کے درمیان اسوسییشن ہے یا نہیں ہے یہ کام ہم پہلے بھی کرتے رہے ایکسرسائز 15.1 میں لیکن اب ہم نے یہ جو کام کرنا ہے وہ ٹیسٹنگ پروسیجر کے ذریعے کرنا ہے ٹیسٹنگ پروسیجر جو کہ جس کی بیس جو ہے وہ چپٹر نبر 13 میں ہے جو بعد میں ہم نے پڑھنا ہے لیکن ابھی وہ جو پروسیجر ہے ٹیسٹنگ کا وہ یہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے تو فیلحال ہم اسی ٹیسٹنگ پروسیجر کو یہاں پہ یوز کریں گے لیکن ہر سٹیپ کو ڈیٹیل میں وہاں پہ چپٹر نبر 13 میں کیا جائے گا تو فیلحال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ٹیسٹنگ پروسیجر ہے کس چیز کا ٹیسٹنگ پروسیجر یہی بات ٹیسٹ کرنے کا یا چیک کرنے کا کہ دو ایٹریبیوٹس کے درمیان ایسوسیشن ہے یا نہیں ہے یہ ٹیسٹنگ پروسیجر سکس سٹیپس پر چھ سٹیپس پر مشتمل ہے تو ہم نے وہی سٹیپس ون بائی ون کرنے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سوال میں چھ سٹیپ کرنا پڑیں گے چھتے سٹیپ میں جا کر ہمیں آنسر ملے گا تو تھوڑی سی نئی چیز ہے لیکن بلکل مشکل نہیں ہے سوال تھوڑا سا لینگتی ضرور ہوتا ہے لیکن آسان ہوتا ہے اور یہ کوئسٹن جو ہے اس طرح کا کوئسٹن لازمی پیپر میں آتا ہے اس لئے ہم نے اسے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے اگر آپ ایک سوال کو غور سے اچھی طرح سے سمجھ لیں تو باقی سارے سوال آپ خود کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی پروسیجر ہے ایک ہی میتھڈ ہے اب بک میں پروسیجر ہر سوال میں تھوڑا تھوڑا اس نے ڈیفرنٹ کیا ہوا ہے تو میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس میں ایک ہی پروسیجر رکھا ہے اور وہ پروسیجر تمام سوالوں میں یوز ہو جائے گا تو آپ اس کو ذرا غور سے سمجھیں اور تھوڑا سا میں نے نوٹ بھی کیا ہے اپنے نوٹس بھی اس کے تھوڑا سا آپ کو ایک پیج دے رہا ہوں تو وہ بھی ذرا اس کو غور سے دیکھیں اس کے بعد پھر آپ آسانی سے اگر آپ ایک سوال آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو باقی سوال آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو پہلے تو نویت سمجھیں کی کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے یہ پروسیجر کرنا ہے اس کے لیے یہ ایکزیمپل ہے 15.7 پیج نمبر ہے 472 given the following contingency table contingency table دی ہو ہی ہے کس کے بارے میں ہے of hair color and eye color تو دو attributes کے درمیان یا دو attributes کے بارے میں ہمیشہ contingency table available ہوتی ہے تو یہاں پر ایک attribute ہے hair color اور دوسرا ہے eye color تو یہ attributes cuttable given ہے سوال کے اندر دیا ہوگا اور یہ پارٹ پڑھیں test the hypothesis at 5% level of significance that there is no association between hair color and eye color آپ نے غور کیا کہ test کرنے کا کہہ رہا ہے تو جب بھی test کرنے کا کہے گا تو ہم نے یہ پروسیجر جو 6 steps پہ مشتمل ہے اس کو ہم نے ڈاپٹ کرنا ہے 5% level یعنی alpha جو ہے وہ آپ نے 5% دینا ہے اس کے بعد b part ہے calculate the coefficient of contingency وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں فیلحال آپ اس بھی ہیں testing procedure پہ تو یہ contingency table given ہے سب سے پہلا کام step number one جو ہے وہ دیکھیں میں نے الگ لکھے ہوں ہے steps آپ کو ابھی میں brief کرتا ہوں اس پہ تو آپ نے یہاں اس نے different method شاید کیا ہے تھوڑا سا تو یہ اس کا یہ ہے کہ ہر سوال میں آپ کو پھر different کرنا پڑے گا اس میں یہ فائدہ ہے جو میں بتاؤں گا وہ ایک ہی method ہر سوال میں adapt ہو جائے گا لگ جائے گا تو آپ نے اس کو please follow کرنا ہے دیکھئے جی بیٹا یہ دیکھیں step one کیا ہے null and alternative hypothesis اب آپ بچوں کی ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ null and alternative hypothesis کیا ہوتا ہے تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو procedure ہے اس کی جو base ہے جو اس کی بنیاد ہے وہ ساری کی ساری chapter number 13 میں ہے پھر حال آپ نے اس کو ایسے کیسے کرنا ہے یعنی آپ نے لکھنا ہے step one null and alternative hypothesis جیسے کہ لکھا ہوا ہے underline کرنا ہے heading بنانا ہے اور hypothesis کہتے ہیں مفروضے مفروضے کو hypothesis جب لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے دو مفروضے تو دو مفروضے آپ نے بنانے ہیں ایک null اور دوسرا alternate null hypothesis آپ نے لینا ہے ہر سوال میں یہی لکھنا ہے کہ h not یہ دیکھیں h not اس کو میں نے تھوڑا سا indicate بھی کر دیا arrow بنا کے کہ null hypothesis ہے یہ کہ attributes are not associated آپ نے ہر سوال میں statement میں وہ جو مرضی attributes کے نام رکھے جو مرضی table دے آپ نے ہر سوال میں یہ h not یہی کا یہی as it is لکھ دینا ہے کہ attributes are not associated اصل میں ہم دو مفروضات بناتے ہیں کہ ایک میں ہم کہتے ہیں کہ attributes میں association نہیں ہے اور دوسرے میں ہم کہتے ہیں کہ attributes میں association ہے تو h not میں ہر سوال میں آپ نے not associated کا لفظ لکھنا ہے تو attributes are not associated یعنی attributes کا اپس میں تعلق نہیں ہے ان کے درمیان association نہیں ہے دوسرے لفظوں میں independent ہیں الگ الگ ہیں relation جو نہیں ہے تو association نہیں ہے اور اسی طرح h1 آپ نے یہ h1 اسے alternative hypothesis کہتے ہیں یہ h not کا opposite ہوتا ہے الٹ ہوتا ہے تو آپ نے ہر سوال میں یہی لکھنا ہے کہ attributes are h1 میں کہ attributes are associated associated کا مطلب ہے کہ not independent دیکھیں نا possibilities دو ہی ہو سکتی ہیں یا تو attributes کے درمیان association ہے یا نہیں ہے تو ہم h not میں کہتے ہیں کہ association نہیں ہے تو دوسرے لفظوں میں not associated ہے اور h1 میں ہم کہتے ہیں کہ association ہے اور دوسرے لفظوں میں not independent ہے یا associated ہے step 2 آپ نے ہر سوال میں یہی لینا ہے level of significance اب level of significance کیا ہے وہی بات کے chapter number 13 میں پڑھیں گے فیلحال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ level of significance کو alpha سے denote کرتے ہیں اور یہ alpha کسی کوششن میں 5% لیتے ہیں کسی میں 1% لیتے ہیں تو کچھ کوششن ایسے ہوں گے جن میں alpha خود وہ بتا دے گا کہ آپ نے کیا لینا ہے پھر تو ہم bound ہو جائیں گے اگر 1% کہے گا تو 1% ہی لینا ہے 5% کہے گا تو پھر 5% ہی لینا ہے لیکن بعض سوالوں میں نہیں بتائے گا کچھ بھی کہ alpha آپ کیا لیں پھر ہماری اپنی choice ہوتی ہے کہ alpha کیا لیں تو 5% جو ہے نا وہ best ہوتا ہے یہ بات نوٹ کر لیں 5% آپ پھر لیں اگر alpha سوال میں نہیں دیا ہوا سٹیپ نمبر تھری test statistic test statistic kai square کہتے ہیں اسے یہ میں نے لکھا ہے kai square کی notation بھی اور اس کو الفاظ میں بھی لکھ دیا chai چائی نہیں پڑھنا ہے kai square تو summation f0 minus fe کا whole square over fe اس فارمولے کو as it is آپ نے یاد کرنا ہے اور ہر سوال میں ایسے کا ایسے لکھ دینا ہے اب یہاں پہ نئی چیز ہے کہ f0 کیا ہے یہ جب numerical یعنی step number 4 کریں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی فیلحال اتنا یاد رکھیں f0 observed frequencies کو کہتے ہیں دوبارہ سنیں f0 observed frequencies کو کہتے ہیں اور fe expected frequencies کو کہتے ہیں f0 observed frequencies اور fe expected frequencies تو ایک بار پھر دیکھئے گا کہ یہ کوئی بھی سوال ہے جس میں آپ نے یہ ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ attributes کے درمیان association ہے یا نہیں ہے آپ ہر سوال میں یہ تین سٹپ ایسے کے ایسے لکھ دیں گے چاہے example ہے چاہے numerical ہے ہر سوال میں یہ تین سٹپ ان میں ایک لفظ بھی آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا as it is لکھ دینا ہے procedure میں steps کتنے تھے چھے تو یہ تین سٹپ تو as it is ڈکھ دینا ہے اس کے بعد step number 4 پہ آتے ہیں وہ ہم نے book سے کرنا ہے ہاں جی step number 4 کے لیے واپس page number 472 یہ جو original table دیا ہوا ہے اسے contingency table کہتے ہیں آپ اسی کو آپ نے یہاں پر step number 4 میں دوبارہ لکھنا ہے یہ دیکھیں calculation heading ہے اس کے بعد step number 4 calculation کا اور اس میں وہی table دوبارہ بنائی گئی ہے اس table کے اندر جو frequencies دی ہوئی ہیں ان کا آپ نے total کرنا ہے row wise b column wise b تو پہلی row کا total 15 plus 5 plus 20 یہ کس کے برابر آ گیا 40 کے 20 plus 10 plus 20 50 کے اچھا یہ brackets کے اندر کچھ frequencies دی ہوئی ہیں ابھی آپ نے ان کو consider نہیں کرنا bracket کے باہر والی جو frequencies ہیں یعنی کہ پہلی row میں 15 ہے 5 ہے 20 ہے دوسری row میں 20 10 20 ان کو just add کرنا ہے row wise بھی add کریں column wise بھی add کریں پھر ان total کا total کریں تو دونوں طرف سے same آنا چاہیے جیسے کہ پہلے تھا کہ 40 plus 50 plus 60 150 اور ادھر سے 60 plus 30 plus 60 یہ بھی 150 ہونا چاہیے اچھا اب یہ جو brackets کے اندر frequencies ہیں مثلا یہاں پہ دیکھیں 15 کے آگے bracket میں لکھا ہوا ہے 16 یہ 16 کیسے حاصل ہوا 16 کے لیے یہ procedure دیا ہوا ہے یہ side پہ یہ 16 کیسے حاصل ہوا پہلے تو دیکھیں کہ 16 bracket میں ہے اور اس سے باہر کیا ہے 15 اسی row کا total کیا ہے 40 15 کے بلکل سامنے دیکھیں total کتنا ہے 40 ہے اور اسی 15 کے نیچے دیکھیں total کتنا ہے 60 ان دونوں total کو آپس میں multiplied کیا یعنی 40 multiply 60 یہ یہاں پہ procedure کیا ہوا ہے 40 multiply 60 اور divide کر دیں یہ grand total پہ grand total کتنا تھا 150 150 پہ divide کر دیں تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 16 تو یہ 16 یہاں پہ bracket میں لکھنا ہے یہ 15 کے آگے دیکھیں bracket میں 16 ہے second value پہ آ جائیں first row کی second value bracket میں 8 لکھا ہوا ہے تو یہ 8 کیسے آیا ہوگا کہ 8 کے باہر کیا ہے 5 5 کے سامنے ٹوٹل دیکھیں یعنی 5 والی row کا ٹوٹل دیکھیں 40 ہے اور 5 کے نیچے والے column کا یعنی کہ total کیا ہے 30 ہے تو 30 multiply 40 یہ پروسیجر یہاں پہ کیا ہوا ہے 30 multiply 40 اور divided by 150 یہ کتنا آ گیا 8 آ گیا یہ یہاں پر 8 پٹ کرتے bracket میں اس طرح یہ ساری frequencies اور bracket میں ہیں اسی طرح سے اسی پروسیجر سے حاصل ہوتی ہیں یہ سارا پروسیجر یہاں پہ mention ہے یہ دیکھیں کہیں سے problem ہو ایسے لکھ لے next دیکھیں یہ table بنانے کے بعد ایک نیا table بنانا ہے جس میں آپ نے چار column بنانے ہیں پہلا column f not کا دوسرا f e کا f not observed frequencies اور f e کسے کہتے ہیں expected frequencies کو تو وہ جو bracket کے باہر لکھے ہوئی ہیں original table میں بھی دی ہوئی ہیں یہ والی یعنی 15 ہے 5 ہے 20 ہے 20 10 20 25 15 20 یہ ساری observed frequencies ہیں تو f not کا column میں یہی as it is لکھ دینا ہے اس میں ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ پہلا column پورا لکھنا ہے یعنی 15 20 25 اس کے نیچے پھر آپ لکھیں گے 5 10 15 یہ دیکھیں 15 20 25 پھر 5 10 15 اور پھر last column بھی لکھ دیا اور جو bracket کے اندر ہیں جو جیسے کہ یہاں پھر 16 ہے پھر 8 ہے پھر 16 ہے پھر کے column میں آپ نے لکھ دینا ہے جیسے دیکھیں کہ پہلی expected frequency ہے 16 پھر 20 ہے 24 ہے اس میں بھی وہی ترتیب رکھنی ہے column وائز لکھنا ہے اس کے بعد کیا کریں کہ تیسرا column بنائیں f not minus f e اور whole scale یہ column کیسے بنے گا پہلی value ہے 15 اس کو 16 15 minus 16 کتنا آگیا جی minus 1 minus 1 کا کریں square تو plus 1 اس لئے تیسرے column کی پہلی value دیکھیں آپ 1 یا plus 1 ہے دوسری value کیسے نکالیں گے 20 minus 20 یہ 0 ہو گیا پھر تیسری value 25 minus 24 1 1 1 square پھر 1 تو اس طرح یہ تیسرا column complete کرنا ہے 4th column پہ آگئے ہیں 4th column کیسے حاصل ہوتا ہے 4th column حاصل ہوگا 3rd column کو 2nd column پہ divide کر 3rd column کو 2nd column پہ divide کر دیں یعنی کہ 1 divided by 16 0.063 آگیا یہ مزید اسے واضح کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہاں پہ indicate کر دی ہے arrow کے ذریعے کہ آپ نے 3rd column کو 2nd پہ divide کرنا ہے جیسے کہ یہ 1 divided by 16 یہ یہاں پہ mention کیا ہوا ہے 1 divided by 16 0.063 آگیا یہ یہاں پہ put کر دیں اسی طرح یہ پورا column آپ نے حاصل کرنا ہے اور اس کو آپ نے add کرنا ہے پلس کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آجائے 3.646 یہی آپ کی kai square کی value ہے kai square کیا test statistic جو آپ نے 3 step میں جو آپ نے لکھی تھی value kai square کی value کی آگئی اس fourth column کو add کرنے سے 3.646 یہ آپ نے step number 4 ہے یہ کر لیا calculation calculation کا اچھا book میں آپ دیکھیں گے تو یہ calculation کا جو step ہے step number 5 ہے آپ نے اس step 4 کرنا ہے یہ یہ یہاں پہ میں نے indicate کر دیا ہے اور step 5 اس کے بعد کرنا ہے step 5 آپ نے کرنا ہے critical region کا critical region کی جو detail ہے وہ پھر وہ chapter number 13 لیکن فیلحال آپ نے اتنا یاد کرنا یہ سارا میں نے کٹ کر دیا در سے ادھر میں نے یہ اریجنل فارمولہ اس کا لکھ دیا ہے آپ نے یہ فارمولہ کرنا ہے کیا ہے CRITICAL ریجن کا کہ کی سکیر is greater than کی سکیر alpha r minus 1 into c minus 1 df df means degree of freedom کی سکیر is greater than یعنی آپ نے ادھر والا جو سرکل کی ہے اس کو نہیں کرنا آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کی سکیر is greater than کی سکیر alpha r minus 1 into c minus 1 df r کیا ہے number of rows original table میں دیکھیں rows کتنی ہیں rows اتفاق number of rows 3 ہیں اور column بھی 3 ہیں دونوں برابر ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال میں برابر ہوں تو یہاں پر r اور c کی value برابر ہے number of rows بھی 3 ہیں number of column بھی 3 ہیں تو آپ نے یہاں پہ put کر دینا ہے یہ 3 minus 1 2 ہو گیا پھر 3 minus 1 یہ 2 ہو گیا تو 2 into 2 کتنا ہو گیا 4 تو آپ دیکھیں kai square is greater than kai square 0.05 اور 0.05 کو آپ نے multiply نہیں کرنا 0.05 as it is لکھنا ہے پھر 2 کو 2 سے multiply کریں یہ جو r minus 1 ہے اور c minus 1 ہے ان کو آپ میں multiply کرنا 2 into 2 یہ بریکٹ میں دیکھیں 4 آگیا 4 degree of freedom تو kai square greater than kai square 0.05 4 df degree of freedom تو اب ہم نے kai square کا table دیکھنا ہے statistical table جو ہے kai square کا اور اس میں kai square 0.05 پہ دیکھنا ہے اور 4 degree of freedom میں دیکھنا ہے تو یہ table آپ کی book میں page number 584 پہ دیا ہوا ہے page number table at page 584 تو اب ہم 584 page پہ آتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں کہ 0.05 کو ہم نے 4 میں دیکھنا ہے 0.05 کو کس میں دیکھنا ہے 4 میں دیکھنا ہے ہاں جی یہ page number 584 ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ critical critical values of guys care distribution اچھا یہ table ہے جی اس میں آپ دیکھیں first row یہ v لکھا ہوا ہے اور ادھر اوپر دیکھیں first row میں 0.995 ہے پھر 0.999 ہے تو ہم نے کیا دیکھنا تھا 0.05 0.05 پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ہمہ کالم دیکھیں تو 0.05 ہے یہ آپ کو ملے گا یہاں پہ 0.05 اور اس کو کس میں دیکھنا تھا 4 میں تو v آپ نے 4 دیکھنا ہے ادھر سے v 4 اور ادھر سے 0.05 کے سامنے 0.05 کے سامنے اور 4 کے corresponding آپ نے value دیکھنی ہے تو ایک تو یہاں پہ ایک underline کی گئی ہے value 7.8 15 نہیں یہ 3 ہے اور اس کے نیچے واری value آپ نے دیکھ نہیں ہے کیا ہے 9.4 8 کیونکہ یہ کس کے سامنے ہے 4 کے سامنے تو 9.4 8 value آگئی جی یہ table value آگئی کس کی kai سکیر کی ہاں جی واپس ایگزیمپل پہ آئیں پیج ربر 473 پہ تو یہ kai سکیر greater than 0.05 4 degree of freedom اور table value دیکھ لی 9.4 8 تو کیا فارمولہ بنا کہ kai سکیر is greater than 9.4 8 یہ کس کا فارمولہ ہے critical region کا فارمولہ ہے دوبارہ سنیں kai سکیر is greater than 9.4 8 یہ step number 5 ہو گیا ہمارا اب step number 6 ہے جو last step ہے یہ بک میں تھوڑا سا مشکل ہے بلکل آسان والا یہ step number 6 conclusion کا ہوتا ہے یہ لکھا ہوئے یہاں پہ تو ایک آسان والا method بتا رہے ہیں اس کو آپ نے follow کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ step number 6 میں یہی جو critical region کا formula بنا kais care is greater than 9.4 8 یہ لکھ لیں پہلے دیکھیں کیسے ہاں جی یہ last step یہاں پہ کیا ہوا ہے آپ نے اسی طرح as it is اس کو note کر لینا ہے critical region critical region کا بھی formula ہم نے بنایا تھا step is greater than 9.4 8 kais care is greater than 9.4 8 آپ نے اسی طرح side پہ line رگا کے rough لکھ نا ہے پیپر میں بھی اسی طرح سے کرنا ہے یہی formula کہ kais care is greater than 9.4 8 آپ نے یہاں لکھ دینا ہے rough میں اور پھر اس دی ادھر kais care کی یعنی یہ والا جو kais care ہے اس کی وہ والی value رکھنی ہے جو ہم نے step number 3 میں calculate کی تھی step number 3 ہم نے جو book سے کیا تھا اس کے مطابق kais care کی value آئی تھی 3.6 46 یہ جو last column کو ہم نے add کیا تھا تو kais care آیا تھا 3.6 46 یہ value یہ put کر دیں کہ kais care کی جگہ 3.6 46 اور greater کا sign آپ نے اسی طرح رکھنا ہے 9.4 8 اب ہمارے پاس کیا condition بنی کہ 3.6 46 greater ہے 9.4 8 سے اس condition کو ذرا سوچیں کہ یہ condition درست ہے یا غلط ہے کیا ہے کہ 3.6 46 بڑا ہوتا ہے کس سے 9.4 8 سے تو یہ ایسے نہیں ہے 3.6 46 greater نہیں ہوتا 9.4 8 سے تو جب بھی condition آپ کی درست نہ ہو جس طرح یہ ہے تو آپ نیچے لکھیں گے not valid ہر سوال میں آپ نے ایسے کرنا ہے not valid اور not یعنی یہ condition درست نہیں ہے یعنی not valid ہے درست نہیں ہے اور نیچے لکھیں accept as not اور reject as one ہر سوال میں جس میں یہ condition not valid ہو جائے آپ نے accept as not reject as one لکھنا ہے دیکھیں accept as not reject as one اب آپ accept کس کو کر رہے ہیں as not کو کر رہے ہیں اور as not آپ نے as not اور as one آپ نے بنایا تھا step number one میں آپ نے accept کیسے کیا h not کو اور step number one تھا کیا یعنی h not کیا تھا کہ attributes are not associated not associated کا مطلب independent ہے اور h one کا مطلب کیا تھا کہ attributes are associated تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ h not accept ہوا ہے اور h one reject ہوا ہے تو h not میں ہم نے کیا فیصلہ کر لیا کہ attributes کیا ہیں not associated تو اب آپ کیا لکھیں گے جس کو آپ accept کریں گے وہ statement نیچے لکھیں گے accept آپ نے h not کو کیا ہے تو اس لیے نیچے یہ والی statement لکھیں گے جو h not میں کیا تھی کہ h not کیا تھا کہ attributes are not associated یعنی independent